ہم نے ایک وہ حق ادا کیا ہے اور کرتے رہیں گے کوئی ہمیں اس ڈر خوف اور کسی بھی قسم کی حرکتوں سے ہمیں روک نہیں سکتے میں نے اس وقت بھی کہا تھا تم اپنے تیر آزماؤ ہم اپنے جگر آزمائیں گے ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم نے رکھا ہوا ہے آج جو سیٹویشن کریئٹ ہو گئی ہے اس سوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان سٹینڈ سٹل ہو گیا ہے پاکستان کی ترقی کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ اس ملک کو چلنے دو آئین اور قانون کی بالدستی غائم کرو اس ملک میں نظام انصاف کو دو سمت میں لے کر کے آگے چلنے دو اس ملک میں عمران خان واحد ایک آنسٹ پاپلر لیڈر ہے جو کہ عوامی نمائندہ ہے اور حق کے حکمرانی عوام کا ہے اور آپ نے اپنا حقیقی نمائندہ عوام نے عمران خان کو منتخب کر لیا اور ان کے سارے لوگوں کو ووٹ دے دیئے اور آج جس طرح ان ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس پہ عمل درامت کرنے کی بجائے یہ فارم باڈی سیون کی حکومت جو کہ بل لا رہی ہے اس صورت میں کہ تاکہ ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ کو فرسٹیٹ کیا جا سکے یہ توہین عدالت بھی ہے یہ قانون کی خلافرزی ہے اور غیر آئینی بھی ہے اور کبھی بھی کوئی قانون بیک ڈیٹڈ اپلائی نہیں کیا جاتا یہاں اس کو بیک ڈیٹڈ اپلائی کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ اس میں بڑی وضاحت دے چکی ہے کہ اس حوالے سے کہ ہم لوگ انڈیپیننٹ نہیں تھے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپیٹ کیا گیا اور ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جس طرح کی حرکتیں یہ کرنے لگے ہیں آج پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ورڈ بینک کی ریپورٹ کے مطابق آدھی آبادی آپ کی سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے اور سالانہ ڈیڑھ کروڑ افراد سطح غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور یہ سلسل اگر جاری رہتا ہے یہ آئی پی پیز کے معاہدے جاری رہتے ہیں تو اس سے ملک دیوالیا تقریباً پریکٹیکلی ہو چکا ہے اس سے زیادہ ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی وقت ہے یہ ہوش کے نا کھن لیں اسٹیبلشمنٹ ان کٹ پتنیوں سے پیچھے ہٹے وہ اپنے آئینی رول پہ آ جائے اور ان کٹ پتنیوں کو گھر بھیجیں اور جو کچھ جو حقیقی نمائندے ہیں ان کو انہاں اقتدار دیا جائے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے بے شک پارلیمنٹ کو سپریم اس لیے کہا جاتا ہے یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ آئین اور قانون بناتے ہیں تو دیکھیں لیکن قانون کی تشریح اور اس کے ساتھ کوئی قانون آئین کی خلاف ورزی میں بنا ہے یا نہیں بنا یہ پاور سپریم کورٹ کے پاس ہے اس لیے اس لحاظ سے تو پھر سپریم کورٹ ہو گئی کوئی بھی سپریم ادارہ نہیں ہوتا ہر ادارہ اپنے اپنے حدود میں انڈر دی کانسٹیوشن کام کرتا ہے جب کوئی قانون بدنیتی میں مبنی بنایا گیا ہو یا لیک آف بون آف آئیڈی ہو جس میں نیک نیتی ظاہر نہ ہو رہی ہو جس میں بیک ڈیٹڈ بنایا گیا ہو اس کو سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو سٹسائیڈ کر سکتی ہے شہر صاحب یہی بتا دیے گا مروت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے پارٹی سے نکال دیا گیا ہے اب اس کا پارٹی سٹیٹس کیا ہے نکال دیا ہے نہیں نکال دیا ہے کوئی رہے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہے مروت صاحب کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں دوسرا یہ بھی ساتھ بتا دی کہ کیا جماعت سلامی کے دنے میں آپ گئے اور بائک پہ چلے گئے اور آپ کو دمکی کے کہاں سے آئیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مروت صاحب کا معاملہ نوٹفیکشن ہو چکا ہے اور اس کے اوپر چونکہ پارٹی کا انٹرنل ایشو ہے ہم زیادہ بات نہیں کرتے مگر وہ ویڈی اپروول آپ خان صاحب ہوا ہے اور ایڈیشنل سیکٹری جنرل صاحب نے نوٹفائی کر دیا ہے اب باقی اس سے زیادہ میرا خانہ انٹرنل ایشو ہے ہم بات نہیں کرنا چاہتے دوسری جو بات ہے آپ کی کہ کل ہم جب وہاں گئے ہیں تو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے بھی وہاں کی جو منیجمنٹ تھی انہوں نے بھی بتایا اور شہریہ ریاض صاحب کو بھی کنسرن لوگوں نے بتایا جو میرے ساتھ فارم پٹی فائیب کے ایمنے تھے وہ میرے ساتھ گئے تھے ہمارا جو باقی ڈیلیگیشنز گئی تھی تو کچھ چالیس پچاس پولیس والے آئے وہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے تو وہ ہم سٹیج میں بیٹھے رہے اس کے بعد مجھے تقریر کا موقع ملا تو میں نے کہا خیر افوائیں چھوڑ دو پھر مجھے آکر کے بخیدہ آکر بتایا گیا جب میری تقریر ختم ہوئی تو میں نے ان کو پھر اس وقت یہ شیر پڑھ کے بتا دیا تھا کہ تم اپنے تیر آزماؤ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے لیکن ایک بات تہہ ہے کہ ہم نے اپنے حساب سے جو کچھ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے ہم اس کو استعمال کریں گے یہ پولیس کی طرف سے دمکی تھی وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم گرفتار کرنے آئیں اس کے بعد ہمارے ساتھ کوئی ڈیر دو سو کارکنان تھے اور ہماری گاری بہت دور تھی اور ہم لوگ موٹسیکلوں پہ پھر اپنی گاری تک پہنچے اور اس کے بعد ہم گاری سے نکل کے اپنے گھر چلے گئے لیکن ہم نے جماعت سامی کے دھرنے میں شرکت کی ہے اور ہر ایک کا اور یہ بنیادی انسانی حقوق میں آتا ہے اس لئے کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں ہے انظار فجوتہ صاحب آگئے ہیں کوئی اور سوال تو نہیں جی شرکت شاہین صاحب آپ کے سائٹ پہ آجے میں باہر آیا تو وہ اندر جب دیسپلینٹ کے کمرے میں پہنچا تو اس وقت تک ہو چکا تھا کیا نام ہے آپ کے پورٹ پرسیزن فکر ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج القادر ٹرسٹ کیس کی ٹرائل کی ہیرنگ تھی آج صبح جب ہم اندر گئے تو لاسٹ ڈیٹ پہ جو جاج صاحب تھے محمد علی وڑائش صاحب ہمیں امید تھی کہ وہ ہی جاج ہوں گے لیکن ہمیں سرپرائز ملا کہ رات و را جو ہے وہ نئے جاج صاحب نے چارج بھی سمال لیا ان کا نوٹیفکیشن بھی ہو گیا اور آج عدالت میں وہ تشریف لائے تھے اور وہ پرسیڈنگز کے لیے تیار تھے ہماری جانب سے ہمارے جو لیڈ کونسل ہیں وہ زہیر عباد صاحب ان کی طبیعت ناساز تھی تو عدالت سے ریکویسٹ کی گئی کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے اور دوسرا خبریں آ رہی تھیں کہ شاید چینج کیا جا رہا ہے جاج صاحب کو اور ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنا جلدی جو ہے وہ آپ جوائن کر لیں گے آج کیس کی پرسیڈنگز کسی طور پر بھی آگے نہ بڑھ سکی اور سات اگست کے لیے کیس کو جو ہے چھے اگست سات اگست کے لیے ملتوی کر دیا گیا خان صاحب نے آج جو پیغامات جاری کیے ہیں وہ ان کی انسٹرکشنز پہ آج یہ بات یہاں پر کی جاری ہے انہوں نے کہا کہ جمہوریت اخلاقیات پر کھڑی ہوتی ہے اور اس وقت کی جو حکومت ہے وہ فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے جمہوریت میں منڈیٹ کا خیال کیا جاتا ہے ہمیشہ وہ لوگ حکومت کرتے ہیں جن کے پاس منڈیٹ ہوتا ہے اس جاری حکومت یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے انہوں نے ذکر کیا کمیشنر چٹھا نے جو الزامات لگائے تھے وہ تمام الزامات آج درست ہیں آج وہ ثابت ہو رہے ہیں آج وہ ریکارڈ کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے انہوں نے پھر سے مطالبہ کیا کہ کمیشنر چٹھا کو سامنے لائے جائے اس کا بیان ریکارڈ کیا جائے اور اس کے اوپر تحقیقات کی جائیں کیونکہ جو اس نے الزامات لگائے ہیں جو حقائق اس نے سامنے لائے ہیں وہ حقائق بہت سیریس نویت کے ہیں اگر آپ اپنی جمہوریت اور جمہور کے ساتھ یہ رویہ رکھیں گے تو پھر آپ کے ملک کے اندر اسی طرح کا کیوں سرے گا اور آپ کی سب سے بڑی جو اس کے فیکٹی ہے وہ آپ کی ایکانومی ہوگی آپ کی معیشت اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مزید تجربات کیے جائے اس لیے خان صاحب نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ بطور سیاسی جماعت اپنے آپ کو ڈائلوگ کے لیے اوپن رکھا ہے ہمارے دروازے کھلے رہے ہیں ہم صرف دو باتوں پر جو ہے وہ ڈائلوگ کرنا چاہیں گے اگر کسی نے کرنے ہے تو جس سے بھی ڈائلوگ ہوں گے وہ دو چیزیں انہوں نے بالخصوص کہیں کہ ہم آئین کے دائرے میں کریں گے اور آئین کی سربلندی کے لیے کریں گے اب پاور ہاؤسز جو جو ہیں وہاں وہاں بات ہو سکتی ہے لیکن ہم صرف آئین پر کھڑے ہیں اور ہم صرف اپنا منڈیٹ واپس چاہتے ہیں آٹھ فروری کا جو منڈیٹ ہے اس کی واپسی اگر اس حکومت سے ہوگی تو پھر ان کی حکومت گر جائے گی اس لیے اس حکومت کے پاس نہ کوئی اختیار ہے نہ ان کا کوئی اخلاقی جواز ہے کہ یہ حکومت کریں یا ہم سے بات کریں ہم نے ان کے ساتھ ملٹیپل ٹائمز ڈائلوگ بھی کیے لیکن ان کے اندر جمہوریت نام کی چیز نہیں اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ ہم کسی بھی ادارے کے اوپر جب تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم اس ادارے کے خلاف ہیں ہم اس کی اصلاح چاہتے ہوتے ہیں ہم پاکستان کے ہر ادارے کو پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ترقی کے اندر کردار ادا کرے خان صاحب نے ہمارے دوست جو باہر کھڑے تھے شویب شاہین صاحب کا ان کو پتا چلا وزیر صاحب کا ان کو پتا چلا اور باقی دیگر جو ہماری ٹیم کے لوگ نادیا باہر کھڑی ہیں ان کا پتا چلا تو انہوں نے ان تمام لوگوں کو سلام پیش کیا اور ان کو سلام بھیجا افسوسناک ہے ہم نے بار بار عدالتوں سے ریکویسٹ کی ہے عدالتوں میں ہماری پیٹیشن سپینڈنگ ہیں کہ ہماری بڑی تعداد کو خان صاحب سے ملنا ہوتا ہے پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں اور ان کی ملقات کو جب کم کیا جاتا ہے اور جب ان کی تعداد کو کم کیا جاتا ہے اس وقت ہمارے دو ایکیوزڈ اندر ہیں یعنی خان صاحب اور مشرا بی بی اور ہمیں صرف چار یا پانچ وکلا کو اجازت دی جاتی ہے جبکہ پروسیکیوشن کی طرف سے کم ہو بیش بارہ چودہ لوگ آتے ہیں اور ایک پوری ٹیم آتی ہے تو ہماری ہمیشہ سے یہ ریکویسٹ عدالت سے بھی رہی ہے اور انتظامیہ سے بھی کہ ہماری زیادہ تعداد کو اجازت دی جائے تاکہ کیونکہ یہ اوپن پروسیڈنگز ہیں میڈیا کے بھی آٹھ دس لوگ آتے ہیں تو اگر آٹھ دس لوگ ہماری ٹیم میں سے بھی چلے جائیں گے تو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا وہاں پہ کھلی جگہ ہے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو شکریہ 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 جلسے کے لیے سب پاکستان تیار ہو جائے سواوی کے جلسہ بولے نا سواوی کے جلسے کے لیے تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ انشاءاللہ سواوی میں جلسہ ہوگا پانچ تاریخ کو آپ سب نے آنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ سند ہو چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ خیبر پختون خواہ ہو آئین اور قانون ایک جیسا ہے اور اجازت جب ہو تو کسی کو بلا وجہ نہ ہی پریشان کرنا چاہیے نہ ہی اس سے کسی بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی جو ہے وہ بیزتی ہو کہ دیکھیں یہاں پر جمہوریت کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے جمہوری عمل ہے جلسہ ہوگا انشاءاللہ اور ہمیں یقین ہے کہ عمران خان کے لیے اس آئین اور قانون کی جو خلاف ورزی ہے اس کے اور جو پانچ اگست کا جو یہ دن ہے یہ خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت اہم ہے اور انشاءاللہ جلسے میں پورا پاکستان آئے گا شرکت کرے گا اور ہم وہاں پر سب کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ عمران خان زندہ بات پاکستان بائندہ بائندہ